آج ایک بات مجھے بتائیے یہ جو چندریان تھری جو سفل لانچ ہوا ہے مجھے یہ بتائیے گا کس کی وجہ سے لانچ ہوا ہے یہ کس کی وجہ سے لانچ ہوا ہے مہدی جی یارے بیڑی بیپکوپ ہیں آپ کو بہگیانکوں کو کوئی شرے نہیں مہدی جی مہدی جی مہدی جی کیا بہگیانک ہیں مہدی جی نے اس کو اپر لے کے گئے ہیں کیا ایک اور کانگریس اپنا شرے لینے پر قودی ہوئی ہے کہ بھائیہ نہرو جی نے کیا دوسری اور بھاجپاپنا کریڈٹ لینے کو قودی ہوئی ہے کہ مہدی جی نے کیا اگر نہرو جی نے اور مہدی جی نے سب کچھ کر دیا تو بہگیانکوں نے کیا کیا یہ بتائیے نا آپ مجھے کس کے نترت میں ہوا مہدی نہیں ہوتا تو ممکن نہیں تھا کیسی بات کرتے ہیں آپ جب پہلی بار گیا تھا تب مہدی جی تھے جب پہلی بار تھا تب مہدی جی تھے کیا جب پہلی بار چندریان گیا تب مہدی جی تھے کہ نو سال ہو گئے بھاجپا کے کارے کال کو پردھان منتری ان کا راشتے پتی ان کا یعنی پردھان منتری ہندو راشتے پتی ہندو اس دیس کا گرہ منتری ہندو اس دیس کا وٹی منتری ہندو اب کس کا انتجار کر رہے ہیں کیوں نہیں بناتے ہندو راشت چندرما ہندو راشت ہوگا بھئیہ یہ وہی لوگ ہیں جو کسمیر میں پلوٹ خریدنے کی بات کر رہے تھے کسمیر میں پلوٹ تو خرید نہیں پائے تو چندرما پر کہاں سے خریدیں گے میرے ساتھ موڈی بیروڈھی شرما جی ہیں موہش شرما موڈی جی کے پردھان منتری بنتے ہیں چندران سفل ہو گیا تین دیکھے کی نہیں دیکھے دیش کے پردھان منتری جی اس دن دیش میں موجود نہیں تھے تب ہی چندران سفل ہو پایا یہ بات میں آپ کو بتا دوں اگر دیش کے پردھان منتری جی دیش میں موجود ہوتے تو مجھے نہیں لگتا کہ چندران سفل ہو بھی پاتا اور آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ جنہوں نے چندریان 3 کا جو ہیلی پیڈ بنایا جس کمپنی کو اس رو نے کانٹریکٹ دیا اس کے کرمچاریوں کو 17 مہینے سے ویتن نہیں ملا ہے اب اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے دیش کے پردھان منتری جی فون پر ایسے بات کرتے ہیں اور ایسے بادائی دیتے ہیں جیسے وہ بادائی نہ دے کر بھاسن دے رہے ہوں ہمیں تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ دیش کے پردھان منتری جی بھاسن دے رہے ہیں یا بھاسن دے رہے ہیں یہ ہی نہیں سمجھ میں آتا اچھا جلن ہو رہی ہے دیکھیں بیگیانک جیسی چندریان 3 لانچ ہوا پردھان منتری موڈی ہاں بندوں میں تھی دیکھیں دیش کے پردھان منتری جی کی وجہ سے چندریان پہنچائے بیگیانک کو کوئی شرے نہیں جائے گا اس دیش میں یہ بتیں نا آپ مجھے ایک اور کانگریس اپنا شرے لینے پر کودی ہوئی ہے کہ بھائیہ نہرو جی نے کیا دوسری اور بھاج پہ اپنا کریڈٹ لینے کو کودی ہوئی ہے کہ موڈی جی نے کیا اگر نہرو جی نے اور موڈی جی نے سب کچھ کر دیا تو بیگیانکوں نے کیا کیا یہ بتائیں نا آپ مجھے کس کے نترت میں ہوا موڈی نہیں ہوتا تو ممکن نہیں تھا کیسی بات کرتے آپ جب پہلی بار گیا تھا تب موڈی جی تھے جب پہلی بار تھا تب موڈی جی تھے کیا جب پہلی بار چندریان گیا تب موڈی جی تھے میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں موڈی بیروض میں اندھے ہو گئے پاگل ہو گئے موڈی بیروض میں میں اندھا نہیں ہوا ہوں میں تو دیکھ رہا ہوں کہ کتنا وکاس ہو گیا دو کروڑ روزگار مل گئے سو سمارٹ سٹی مل گئی پندرہ پندرہ لاکھ ارپے مل گئے بلٹ ٹرین چل گئی یہ سب دیکھ کر میری آنکھ بھر آئی ہیں میں چسمہ لگا لیتا ہوں چسمہ لگا لیتا ہوں کتنا ایموشنل ہوگا ہمارے پردھان منتری پردھان منتری جی رو دیا انہوں نے سر پردھان منتری جی کا ایموشنل ہونا کوئی پہلی بار بات نہیں ہے ایک ایکٹر کو رونے کے لیے گلسرین کی ضرورت ہوتی ہے بیش کے پردھان منتری جی بینہ گلسرین کے رو جاتے ہیں ان کو رونے کے لیے کوئی گلسرین کی ضرورت ہی نہیں ہے اور پردھان منتری کا ڈراما کوئی پہلی بار کا تھوڑی ہے دیش کے پردھان منتری جی آئے دن اس پرکار کا ڈراما کرتے رہتے ہیں چکرپانی مہراج نے کہا ہے کہ چاند ہندو راشت بنے گا اور جہاں چاند اترا ہے وہ بنے گا رازدھانی سب سکتی مجھے ایک بات بتائیے جو لوگ ہندو راشت کی بات کر رہے ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں صرف سیدھی بات کی نو سال ہو گئے بھاجپا کے کارے مسکال کو پردھان منتری ان کا راست endpointی ان کا یعنی پردھان منتری ہندو راست پاتی ہندو اس ڈیس کا گرہ منتری ہندو اس ڈیس کا وط منتری ہندو اب کس کا انتجار کریں کیوں نہیں بناتے ہندو راشت چندرما حندو راشت ہوگا بھئیہ یہ وہی لوگ ہیں جو کسمیر میں پلوٹ خریدنے کی بات کر رہے تھے کسمیر میں پلوٹ تو خرید نہیں پائے چندرما پر کہاں سے خریدیں گے آپ بھی ان کے ساتھ میں مل جاتے ہیں پلوٹ نہیں لینا چندرمہ پر آپ کو پلوٹ نہیں لینا کس میر میں لے لیا پلوٹ اگر آپ نے کس میر میں لے لیا تو تو آپ چندرمہ پر بھی لے پائیں گے آپ نے کس میر میں لیا پلوٹ دھارہ 377 ہٹ گئی اب تو کس میر سے آپ نے لیا کس میر میں پلوٹ ہم لوگ تو آٹا نہیں خرید پا رہے ہیں موڈی جی کا سمرتک ہے اس کا بھی کاس ہو رہا ہے تو اس دیش میں میڈیا سے بڑا تو موڈی جی کا کوئی سمرتک کاری نہیں ہے موڈی جی کی وجہ سے 20 دیشوں میں سے ایک مائنس کر دیجئے پتین 19 دیشوں کے پرمکھا رہے ہیں بھارت میں اور دلیسہ ڈاؤن لوگ ڈاؤن رہے گا اور یہ آپ نے نہیں دیکھا کہ رشیہ جس سے ہمارا روٹی بیٹی کا سمبند ہے وہ رشیہ جب 1966 کے اندر 1966 کے اندر جب لالبادر شاستری جی پردان منتری تھے جب تاشکن سمجھوتا ہوا جب لالبادر شاستری وہ لاہور تک گھوز گئے تھے تب ہمارا ساتھ دینے کے لیے اگر کسی نے اپنے لڑاکو ویمانوں کو اتارا تو وہ رشیہ تھا رشیہ نے سمیہ سمیہ پر ہمارا ساتھ دیا اور ہم نے ایک اچھا مطر کھو دیا ایک اچھا پاورفول دوست کھو دیا آپ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں اگر رشیہ نہیں آرہا تو آپ کو انجھ نہیں آرہا موڈی جی اگر دیس میں ہوتے تو کیا کہتے موڈی جی کہتے بھائیوں بہنوں میں بھی اس رو میں تھا تو لوگ پوچھتے کہ آپ کیسے اس رو میں تھے موڈی جی تو موڈی جی کہتے کہ جب میں سکول میں تھا تو میری میڈام مجھ سے کہتی تھی کہ آدھے بچے اس رو میں بیٹھیں گے اور آپ اس رو میں بیٹھیں گے تو اس حساب سے آگے فیس بک پر آگے واتس اپ انورسٹی پر میں فیس بک اور واتس اپ پڑھنے کے لیے بھائی آپ اندھبکتی کافی ہیں ہم لوگ فیس بک اور واتس اپ والے نہیں ہیں ٹھیک ہے نا اور آپ کو بتا دوں جس طریقے سے اس دیش میں نفرت پھیلائی جا رہی ہے اس کو دیکھتے ہوئے تو مجھے یہی لگتا ہے کہ آئیں گے تو موڈی جی کیونکہ نفرت تو اپنے پھلو پھان پر ہے آپ نہیں دیکھیں نفرت کس طریقے سے پھیلائی جا رہی ہے جگہ جگہ مہا سبھائیں کر کر جس طریقے سے نفرت پھیلائی جا رہی ہے نفرت کا ایجنڈہ تیہ کیا جا رہا ہے کبھی ہریانہ نفرت کا سکار ہوتا ہے کبھی منیپور کے اندر بیٹیوں کو نروستر کر دیا جاتا ہے آخر لوگ کب سمجھیں گے ایک بات مجھے بتائیے اگر منیپور کے اندر دیش کی بیٹیوں کو نروستر کرنے والا ایک بات آپ کے مادیم سے کہہ دوں آپ کے چینل کے مادیم سے کہ اگر سمبو جی اس بچیوں کو نروستر کرنے والا کوئی مسلمان ہوتا تو اب تک آپ یہ سمجھ لیجئے اس کو بیچ چورائے پر فانسی پر لٹکا دیا گیا ہوتا لیکن اب تک کیا ہوا کیا ان کو فانسی ہوئی تب تو مکہ منتری بھی چلا رہے تھے فانسی دلائیں گے دلائیں گے دلائیں گے یہ نیرب موڈی کی طرح آئیں گے آئیں گے آئیں گے پندرہ لاکھ آئیں گے آئیں گے ویسے ہی اس کو فانسی بھی آئے گی پتہ نہیں کب آئے گی یہ نہیں پتہ جب دیش کی بیٹیوں کو دیش میں نروستر کیا جا رہا ہو اور دیش کا آقا بی دیش گھوم رہا ہو ایسے بیقتی سے آپ گوہار لگائیں گے دیش کی بہن بیٹیوں کی عزت اور عبروگی سوچ کر دیکھیں آپ کس سے گوہار لگائیں گے اپنی بیٹیوں کو بچانے کی ایسے نیتا سے جن کی پارٹی کے نیتا بیٹھ کر ویدھان سبا میں پورن ویڈیو انراد تھاکر کو سنیں اب سورج پر بھی جائے گا بھارت کا یان دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں چاہے آپ سورج پر پہنچ جائیں چاہے آپ چندرما پر پہنچ جائیں رہنے لائق تو آپ بھرتی پر بھی نہیں بچے ہیں وہ اس لیے نہیں بچے کیونکہ جس دیس کے اندر بیٹیوں کو نروستر کر دیا جائے ان لوگوں نے سابتری با پھولے جوتی با پھولے کو تو پڑا نہیں ہے تو یہ سکسہ کے بارے میں جانتے نہیں ہیں اس دور میں آپ یہ سوچئے کہ سابتری با پھولے جو ہیں جب وہ مہلاؤں کو پڑھانے کے لیے جایا کرتی تھی تو دو ساڑیاں لے کر جایا کرتی تھی کیونکہ لوگ ان کے اوپر خوڑا کچھرا پھیکا کرتے تھے تو وہ وہاں جا کر اس ساڑی کو بدلا کرتی تھی بچوں کو پڑھانے کے بعد میں پھر واپس اسی گندی ساڑی کو پہن کر واپس آتی تھی لیکن یہ لوگ سکسہ کا مہتب جانتے نہیں ہیں صرف لوگوں کا مائن ڈائیور کیا جائے مہدی جی کے راج میں روج آئی ہے ایٹی اور آئی ہے ایم کھل رہا ہے اوپو کہاں ہیں یہ ایمس بن رہا ہے ایک آد ایمس میں بیہار والے میں آپ بھی الاج کرا لیجی اپنا کیونکہ آپ لوگوں کو اندھ بھکتی کا جو شرور چڑھا ہے وہ اسی ایمس میں اترے گا جو دکھائی نہیں دے رہا ہے ایمس میں کیا میٹر انڈیا کا کنچ کا گلاد چڑھایا ہے جو بیہار میں دکھائی نہیں دے رہا ہے کہاں ہیں وہ ایمس مطلب موڈی جی کا سمرت ہے مطلب بھکت ہے بھکتی ہے آپ کیا ہے موڈی بیروڈی کیا ہے موڈی بیروڈی اس دیش سے پیار کرنے والا بھی اکتی ہے یہ تو بھکتے ہیں جنہوں کو دیش میں بیٹیوں کو نروستر کرنے والا بھی اکتی نجر نہیں آتا آپ ایک بات مجھے بتائیں آپ کیسے اس پارٹی کو سمرتن کریں گے بھائی صاحب ٹماتر سستہ ہو گیا نا اچھا تو موڈی جی نے کرایا ہے اس دیش کے اندر رسیہ اور یوکرین کا یو درکوا دو اور اس کے بعد پیٹرول اور ڈیجل کے دام دیکھنا آپ کیا ہوں گے اس دیش کے اندر پھر آپ کو پتا چل جائے گی ابھی اس دیش کے اندر جو کچھا تیل ہے وہ سستہ آ رہا ہے تب جا کر اس دیش کے اندر آپ یہ سمجھئے کہ جو پیٹرول اور ڈیجل وہ سو روپے کے اس پاس بھکرا ہے اگر کچھا تیل مہنگا ہو گیا تو آپ سوچیں کہ پیٹرول اور ڈیجل کا کیا ریڈ جائے گا آپ کو پتا چل جائے گی اس دیش کی اکنومی پر چرچہ کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے آج ایک بات مجھے بتائیے یہ جو چندریان تھری جو سفل لانچ ہوا ہے مجھے یہ بتائیے گا کس کی وجہ سے لانچ ہوا ہے یہ کس کی وجہ سے لانچ ہوا ہے مہدی جی یارے بیڑی بیپکوپ ہے آپ کو بیگیانکوں کا کوئی شرین ہے مہدی جی مہدی جی مہدی جی کیا بیگیانک ہیں مہدی جی نے اس کو پر لے کے گئے ہیں کیا رڈار بھلا کنسپٹ کون دیا جو سرجیکل سٹرائک ہوا تھا کی رڈار چھپ جاتا ہے مہدی جی تو اب تک مہدی جی بیگیانک کا ثبوت دے رہا ہو نالے سے گیس کا کنسپٹ کون دیا میں آپ کو بتاتا رہا ہوں نالے سے اگر گیس نکلتی نالے سے گیس نکل رہی ہے تب اس دیش میں 1100 پلس کا سلینڈر بکرا ہے ایک بات مجھے بتائیے آپ تو اتنے بڑے مہدی جی کے پرسندسک کار ہیں آپ اپنے گھر میں نالی سے گیس نکالتے ہیں ایک آدھ بار نکالی ہے نکالی ہے کہ ایک آدھ بار نالی سے گیس پترکاروں کے لئے تھوڑی کہا ہے پترکار دیش میں نہیں رہ پہ کل ایک بھیقتی مل گیا میں اس سے بات کرنے لگیا تو میں نے اس کو کہا کہ موڈی جی نے وہ کہہ رہا ہے کہ موڈی جی نے اپنا گھر پڑیوار چھوڑ دیا اپنی بیوی کو چھوڑ دیا دیشت کے لئے تو میں نے کہا تمہارے پتا جی پیار نہیں کرتے دیش سے کہہ رہا کرتے ہیں تو میں نے کہا اپنے پتا جی کو بولو وہ بھی چھوڑ دے اپنی ماتا جی کو مطلب ایک ان لوجک ترک دینے میں اندبقت ماہی رہے ہیں ان کے پاس کوئی تتیار کوئی ترک نہیں ہے اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو چندریان تھری ہے اس کی سپھلتا کا کریڈٹ کس کو جانا چاہیے موڈی جی تو بلکل مت بولیے گا بیگیانی کو کی وجہ سے گیا ہے نا چندریان تھری یہ بیکتی نہیں بولے گا بھائی بلکل نہیں بولے گا گمسم ہے اس ٹائم پر ٹی وی دیکھتے ہیں کہ نہیں ٹی وی کس کو دکھا رہا ہے ٹی وی اخبار کس کو کہہ رہا ہے ٹی وی اخبار اگر گلتی سے اٹھا کر یہ کہہ دے گا کہ یہ گائے کا گوبر نہیں یہ چبن پیراس ہے تو کیا اس کو لوگ چاٹ لیں گے بتائیے نا آپ مجھے ٹی وی اخبار کیسے گھر جا کے اپنے بچوں سے آنکھ ملا پاتا ہوگا سویتا سنگھ نے کہا ہے کہ گائے اکسیجن چھوڑتی ہے گائے اکسیجن چھوڑتی ہے تو اسے سیلینڈر بھرا لے بروالو بھئی کیوں نہیں کرتے یہی کام کر یہ گائے اکسیجن چھوڑ رہی ہے ٹی وی اخبار اگر سچ بول رہا ہوتا تو دو جار میں جو نینو چپ لگ رہی ہے تو سارے دو جار کے نوٹ نکل کے نہیں آگئے ہوتے سودیر چودری کو دھمکا دیا سودیر چودری کو دھمکا دیا تب ہی تو آپ لوگ لائن اور لیندھ پہ آگئے تب ہی تو آپ بیگیانی کو ریڈیڈ موڈی جی کو دے رہے ہیں دیکھیں اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں اس دیش کے اندر چندریان تری کی سفلتہ کا سب سے بڑا کارن ہے اس دیش کے بیگیانی بیگیانی پیدا کب ہوتے ہیں جب اس دیش میں سکول بنتے ہیں بیدیالے بنتے کالیج بنتی ہیں یونیورسٹی بنتی ہیں لیکن آپ کے نیتا کہتے ہیں کہ اپنی چھوریوں میں دھار لگا لو کوئی کہتا ہے ہندو خطرے میں ہے کوئی کہتا ہے کہ کلم کے اندر دھار لگا لو اپنے بچوں کو پڑھا لو بتائیے نا آپ مجھے کوئی کہتا ہوں تو بتائیے تو آج میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ یہ پچھلی سرکار پچھلی سرکار یونیورسٹی بنا کر چلی گئی تو چندریان تری سفل لانچ ہو گیا لیکن آج کی سرکار نے تو سوچالے بنایا اور دیس نے پہلی بار پیکھانا گھوٹالا دیکھا یعنی سوچالے میں بھی گھوٹالا کر دیا موڈی آئے گا تو موڈی کہاں سے ابھی بیدیس میں ہے دوزار چوبیس میں کیسے چار سو اس ور چار سو پار آپ وہ کیسے بدا چلتا ہے پہلے کوئی آپ کا کوئی سمبند ہے کیا یہ مسین مسین سیٹ کر رکھی آپ نے ایک بات مجھے بتے موڈی جی پہ کیا کل آئے جھوٹ بولنے کے علاوہ ایک ایڈوائیز آپ کے چینل کے مادھی ہم سے دے دوں اس وقت ٹیم انڈیا بلڈ کپ کھلنے کی تیاری میں بلڈ کپ کھلنے جا رہی ہے ہمارا جو ایک تیج گیند باج ہے جسپرید بھومرا وہ بھی چوٹل ہیں ان کی جگہ پر نریندر موڈی جی کو پھکوا دینا چاہیے موڈی جی پھینکنے میں ایکسپرٹ ہیں جتنی گتی سے موڈی جی پھینک سکتے ہیں کوئی نہیں پھینک سکتا آپ یہ سمجھ دیجئے سامنے والا بلے باج کلین بولڈ ہو جائے موڈی جی کے سامنے ورلڈ کپ بھی آئے گا اور آدھا بینڈوں میں موڈی جی کی تصویر چلے گی ہاں موڈی جی کے امید پہترہ کیے ہو سکتے ہیں ہمارے تھوڑی ہیں اس دیس تو یہ دیس تو ایک ہی پتا کو جانتا ہے مہاتما گاندھی کو جانتا ہے جن کو آپ یہ سمجھے پورا دیس باپو کے نام سے جانتا ہے راشت پتا ہے کہ ان کو اپادی دی گئی ہے ان کو سب لوگ راشت پتا مانتے ہیں یہ موڈی جی کب بنے راشت پتا یوگ پروس یوگ پروس صدیوں میں ایسا مہاپورس کا جنم ہوتا ہے یہ تو آپ نے بلکل صحیح کہا صدیوں میں ایسے مہاپورس کا جنم ہوتا ہے جو جس تھالی میں کھاتا ہے اسی میں چھیت کر دیتا ہے اڑوانی نے ان کو جگہ دی اڑوانی کو ہی کس کا دیا آج بچارے اڑوانی کھڑے ہونے لائک نہیں بچے ہیں یہ دیکھ لیجے نا جنتا مالا مال ہو گئی ہے جنتا مالا مال پوچھ لیجے لوگوں سے جنتا مالا مال ہو گئی جرہ دو جار روپے نکال کر دے دیجے آپ تو مالا مال ہو گئی ہوں گے دو جار روپے دیجے نا جرہ نکال کر دے دیجے کیوں نہیں دیتے ہیں بڑے ہی آپ تو بڑے ہی بے سرم ہیں آپ تو میں مطلب آپ میں سرمی نام کی چیز نہیں اگر جنتا مالا مال ہو گئی تو یہ 80 کروڑ راسن کون لے رہا ہے 80 کروڑ جنتا کو جو راسن دے رہے ہیں یہ مکے سمبانیوں ٹاٹا برلا لے رہے ہیں کیا راسن ٹی بی اکھوار ٹی بی اکھوار آپ دیکھنا سورو تو کرو ٹی بی اکھوار ایک دن دیکھا ایک دن ٹی بی دیکھا تو ایسا لگا آتنکوادیوں کو دکھا رہے تھے کہ ابھی دروازہ کھول دوں تو میرے گھر میں آتنکوادی دستک دے جائے ٹی بی اکھوار کل صبح چلا رہا ہے پاکستان میں ہندووں کو کھانے کو روٹی نہیں پاکستان میں ہندووں پہ ہو رہا ہے اتیہ چار جیسے یہاں پر تو صبح صبح موڈی آ رہا ہے اور یہ کاجو بادام پستہ روٹ لگا کے دے رہا ہے یہ لو ہندو ہو کھاؤ کاجو بادام پستے کی روٹی مطلب اتنی بی بکوپی والی عدیث دیش کے اندر ہو گئی کہ میں تو سوچ کے پاگل ہو گیا ہوں کہ ٹی بی اکھوار والے پتہ نہیں سامی کر رہے ہیں ٹی بی اکھوار والے اور اتنا بول دو تو اس دیش میں مقدمے درد جاتے ہیں کون ڈرتا ہے مقدمے سے کون ڈرتا ہے کوئی نہیں ڈرتا مقدمے سے ہم آج کے دور کے بھگت سنگ ہے اگر کوئی ہمارا کو کل پھانسی پہ لٹکاتا ہو تو آج لٹکا دے اس دیش کے لیے پھانسی کھانے کو تیار ہیں درنے والوں میں سے نہیں ہے اس دیش میں پڑی ورطن کریں گے سی بی آئی ای ڈی انکم ٹیکس سی بی آئی ای ڈی اور انکم ٹیکس ہمارا کیا کرے گی کیا کرے گی ہمارا ہمارے دادا جی پریڑم پائٹر میرا بھائی آرمی کے اندر ہیں آپ سی بی آئی ای ڈی اور انکم ٹیکس کیا کرے گی ہمارا اس دیش میں سی بی آئی ابھی طرح کی می orden بھارشت میرون ساردہ چٹھنٹ ہٹالے کا رو پی نہیں تھا جو بھاجپا جوئن کیا تو سارا کلین چٹھ ہو گیا یہ اسم کا مکھے منتری حیمنت وشتوا سرما جب تک کانگریس میں تھا تب تک چور تھا بی جے پی جوئن کر گیا تو اس سے بڑا دودھ کا دھولا کوئی نہیں ہے عجید پوار کو موڈی جی کہتے تھے جیل کی چککی پسوائیں گے اب بھاجپا جوئن کر لی تو اس کو ڈپٹی سی ایم بنا دیا مطلب بڑی بے سرمی والے تتھو کی بات کرتے ہیں تو وہ وہ یمرتری ہے اس میں پاپ دھول جاتا ہے موڈی جی وہ پتھر ہے کہ چھوٹے یادی پارس ہو جاتا ہے تب ہی تو اس دیش کا بیڑا گھرک کر دیا ریلوے بیک دیا ہے بی ایس این ایل ایر انڈیا ایم ٹین ایل اب کیا چاہتے ہو آپ کیا چاہتے ہو کیا بھکوانا چاہتے ہو دیش کا بتائیے نا آپ مجھے کہاں سے آئے گا موڈی ابھی تک کہیں گئے ہوا ہے آئے گا تو موڈی ہی لیکن ایک ہی موڈی کا انتجار ہے نیرب موڈی کا وہ آ جائے دیش میں تو دیش کی ارتبابستہ سوزر جائے تو بولیے آئے گا تو نیرب موڈی ہی بولیے نا اور لائے گا تو موڈی بولیے لا سکتا ہے موڈی آپ کا لا سکتا ہے موڈی نیرب موڈی کو اگر نیرب موڈی اس دیش میں آ گیا نا اور اس دیش کی پولیس نے اس کا لائیو ٹیلی کاشٹ کر کر اس کے جب لٹ لگائے نا اس کا ریمانڈ لائیو ٹیلی کاشٹ میں ہو اور جب وہ نیتاؤں کے نام ہو لے گا نا کہ مجھے کون کون سے نیتاؤں نے بھگایا تو پتہ چلے گا کہ بھاجپا کے آدھے نیتا پھرار ہو چکے ہیں کیونکہ ان کو بجے مالیا نیرم موڈی موڈی جی کے در سے بھاگ گیا مالیا موڈی اچھا موڈی جی کے در سے پیسہ ہی لے کے بھاگ گیا ہمار کو بھی کچھ پیسہ بینک سے دلوا دو ہم بھی درنا چاہتے ہیں دلوا دو پچاس سو کروڑ ہم بھی در لیں گے تھوڑا سا ہمیں بھی در آ دو ایسا بجے مالیا بھی در گیا نیرم موڈی بھی در گیا محلچوکسی بھی در گیا ہمیں بھی در آ دو کہیں اڈانی تو نہیں در جائے گا موڈی جی سے اڈانی در گیا تو پھر دیس کا کیا ہوگا یہ تو بتائیے دیس کی تو لٹیا ڈوب جائے گی اکنومی کی ویسی ڈوب چکے اٹھارہ کروڑ کی سرک ڈھائی سو کروڑ میں بن رہی ہے مورتو کا علاج ہو رہا ہے دو جار چوبیس میں موڈی نہیں تو کون ان کے سامنے کون ہے موڈی جی پڑھے لکے ہیں نہیں ان سے تو بہت پڑھے لکے نیتا ہے اس دیس میں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں اس دیس کے اندر کس دیڈر میں آپ یہ بتائیے موڈی سے سارے بہتر ہیں اکھلیس یادب کو لے لیجے لالو پرشاد یادب کو لے لیجے تیجسوی یادب کو لے لیجے ممتاب اینر جی کو لے لیجے راحل گاندی کو لے لیجے پرینکہ گاندی کو لے لیجے سونیا گاندی کو لے لیجے اربند کیجری وال کو لے لیجے کتنے پڑھے لکھے نیتا ہیں کمی ہے کیا کہاں بھاسن ٹی بی اکبار دیکھاتا ہے ٹی بی اکبار پر دیکھتا ہے ٹی وی اکھوار والا تو ابھی سکین کر دوں اور ایسے کر کے پیٹی ایم پہ کر دوں پیمنٹ تو بھی میرے کو ہی دکھائے گا ٹی وی اکھوار والے کو بھی تو دینے کو چاہیے وہ جو مرگا لڑانے کے لیے ایک وہ تھیلک والا بلا رکھا ہے وہ توپی والا بلا رکھا ان کو جو مرگا لڑا رہا ہے پانچ پانچ ہزار روپے میں تو ٹی وی اکھوار والا بھی تو ان کو پانچ پانچ ہزار دے رہا ہے جب ٹی بی اخوار والے کو یہاں پیمنٹ جائے گی پی ٹی ایم سے تب ہی تو ٹی بی اخوار والا آگے دے گا ٹی بی اخوار والا کیسے دے دے گا تو ٹی بی اخوار والا تو سرکار کا گلام ہے اور ٹی بی اخوار والے کو تو گلامی کرنے کی عادت ہے وہ تو کرتا ہی ہے گلامی آپ بھی تو یہی کر رہے ہیں پترکار گلام ہے وہ تو گلام ہے ہی پترکار نے پوچھنی لیا پترکار نے پوچھا کہ جب ٹماتر کے ریٹ بڑے تو شمیتی رانی جی آپ کے گھر میں ٹماتر پر چرچہ ہوئی ہوگی تو شمیتی رانی نے جواب دیا دیا کہ اگر میں آپ سے جیل کے بارے میں پوچھ لوں وہ تو وہاں پر اگر ہم جیسا بھی اکتی ہوتا تو وہ یہ جواب دیتا ہے شمیتی رانی کو کہ اگر آپ کو جیل کے بارے میں ہی پوچھنا ہے تو سودیر چودری سے اچھا دیش کے گرہ منتری بتا سکتے ہیں کیونکہ وہ بھی تڑی پار رہے ہیں تو وہ اور اچھا بتا دیتے جسٹیفیکیشن ہی تو چاہیے آپ کو تو ان سے اچھا کوئی بتا سکتا ہے اور بھاشپا کے نیتا کلدیپ سنگھ سینگر ایمالے بلتکار ہی تھا تو بلتکار کیا روپ میں جیل گیا اس سے بہتر کوئی بتا دے گا سادوی پرگیا تھاکور مالے گاؤں بمبلاشٹ کا روپ اس جو پر لگا ان سے بہتر کوئی بتا سکتا ہے کیا بتائیے نا آپ مجھے بتا سکتا ہے موڈی یوگی ان سے بہتر کوئی بتا سکتا ہے ہندو راست یہ کیا بلائے بتائیے نا آپ مجھے نو سال ہو گئے موڈی جی کو موڈی جی کیا ہندو نہیں ہے اگر موڈی جی میں تو یہ مان لوں کہ موڈی جی ہندو نہیں ہے یا گرہ منتری ہندو نہیں ہے آپ پچھونی بناتے ہیں ہندو راست بتائیے کس کا انتجار کر رہے ہیں آپ کے اوپر سے کوئی پرکٹ رہے گا سمبیدھان کو مان کے آئے ہیں سمبیدھان کو مانتے ہیں سمبیدھان ائی پی سی بدل دی سی آر پی سی بدل دی آپ کیا بدلوا ہوگے سمبیدھان میں نیا سنسد بنوا دیا یہ پرانا بکنے کوئی خریدنے کے لیے آ گیا ہوگا یہ نیا تو نہیں بیک دیں گے یہ پرانے والے کو بیک رہے ہو یہ بتائیے نا مجھے اس کی ایک کتو بولی لگائیں گے یہ پکا بیکنا تو تیہ ہے یہ نیا سنسد بھون بنا دیا اس نیا سنسد بھون بننے سے دیش کے نوجوانوں کو روزگار مل جائے گا بتائیے ارے بروزگار کون ہے آپ جیسے کامچور ہے وہی بروزگار ہے مودی جی کے راج میں یوزنا چلو یہ پکوڑا تلو مودی جی کے راج میں کٹو رہا گیا ہاتھ میں پکوڑا تلو پکوڑا تلنے کی آپ کو کسی نے منع کر رہا ہے آپ کے پاس کڑھائی نہیں ہے کیا نہیں ہے کڑھائی دلا ہوں آپ کو آپ تلو گے پکوڑا ارے آپ تلو پکوڑا آپ کو کڑھائی دلا تو آپ اپنے بچے سے تلائیے نا پکوڑا اپنی بیٹے سے بھی تلوائیے ایک بار پکوڑا امیسہ اپنے بیٹے سے پکوڑا تلوائے اور ادھر وہ سمیتیرانی کے جو بچے ہیں وہ چائے بیک ہیں تو کتنا بڑھیا لگے اور سٹیڈیم کے بہاری مودی جی نکلے ارے مودی جی یہ سہا جی کے بیٹے کا پکوڑا اور یہ سمیتیرانی کے بیٹے کی چائے چائے پکوڑا یہ اپنے بچوں سے کنی بکواتے چائے اور پکوڑا گریب کا بچہ چائے اور پکوڑا جنتا کے لیے ہے تو یہ امیسہ جی کا بیٹا جنتا میں نہیں آتا جنتا میں آتا ہے گئے جنتا میں نہیں آتا تو میرے وہ سارے سوال تھے جو مودی سمرتھک بولتے ہیں اور ان کے وہ جواب تھے کیا میرے سوالوں سے آپ اسہمت ہے وہ بھی بتائیے موہی شرما کے جواب سے سہمت ہے وہ بھی بتائیے آپ کی پرتکریہ بہت ضروری ہے موہی شرما سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں یا میں سچ بول رہا ہوں یا جھوٹ بول رہا ہوں اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں اس کا مطلب اس دیس کا سارا پترکار جھوٹا ہے آپ کی رائے بہت ضروری ہے کیوں رہا نا توحید کے ساتھ شمہ کمار سنگھ نیشنل دستک دل لے نیشنل دستک کی آپ سے گجاریس ہے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نیشنل دستک کو سبسکرائب کرنے کے لئے ریٹ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دوائیں پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دوائیں نیشنل دستک کو بچانے کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کریں لائک کریں کمنٹ ضرور کریں